بسم اللہ الرحمن الرحیم قولو فَإِن كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِزرُورَةِ النِّسْبَةِ قَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَبِي حُكَمْ هُوتَا ہے فِي الْقَضِيَةِ الْمُوَجَّهَةِ قَضِيَ مُوَجَّهَا مِن بِأَنَّ النِّسْبَةَ السُبُوتِيَةَ وِالسَّلْبِيَةَ کہ نسبت سبوتیہ یا سلبیہ ضروریت ضروری ہے اے ممتنعت الانفکاق عن الموضوع یعنی موضوع سے اس کا جدا ہونا ممتنے ہے على احد اربعات اوجہ چار قسموں میں سے ایک قسم پر ہے الاول پہلی قسم یہ ہے انہا ضروریتن کے وہ نسبت ضروری ہے مادام ذات الموضوع موجودتن مادام ذات الموضوع موجودتن جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو جیسے ہر انسان حیوان ہے ضروری طور پر اور کوئی پتھر انسان نہیں ضروری طور پر فَيُسَمَّ الْقَضِيَةُ پس قضیہ کا نام رکھا راتا ہے حین ازن اس وقت ضروریتن مطلقتن ضروریہ مطلقہ لی اجتماع لها علی الضرورت بوجہ اس کے ضرورت پر مشتمل ہونے کے وعدم تقیید الضرورت بالوصف العنوانیہ بالوقت اور بوجہ ضرورت کے وصف عنوانیہ وقت کے ساتھ مکید نہ ہونے کے نسبت کے ضروری ہونے کے اعتبار سے قضیہ موجہہ کی چار قسمیں ہیں ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ نسبت کے ضروری ہونے کے اعتبار سے قضیہ موجہہ کی چار قسمیں ہیں ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں اس بات کا حکم ہو کہ نسبت ضروری ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے جس میں اس بات کا حکم ہو کہ نسبت ضروری ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے جیسے تو اس کا نام ضروریہ تو اس وجہ سے ہے کہ یہ ضرورت پر مشتمل ہوتا ہے اور مطلقہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں ضرورت وصف عنوانی یا وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتی وصف عنوانی وہ وصف ہوتا ہے جو ذات موضوع کے لئے ثابت ہو جیسے کلو کاتب انسان اس میں کتابت وصف عنوانی ہے جو کاتب ذات موضوع کے لئے ثابت ہے تو اس کا نام ضروریہ تو اس وجہ سے ہے کہ یہ ضرورت پر مشتمل ہوتا ہے اور مطلقہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں ضرورت وصف عنوانی یا وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتی وصف عنوانی وہ وصف ہوتا ہے جو ذات موضوع کے لئے ثابت ہو جیسے کلو کاتب انسانوں میں کتابت وصف عنوانی ہے جو ذات کاتب کے لئے ثابت ہے الثانی دوسری قسم یہ ہے انہا ضروریت ان کے وہ ضروری ہے مادام الوصف عنوانی جب تک کہ وصف عنوانی ثابتا ثابت ہو لذات الموضوع ذات موضوع کے لئے نحو جیسے کلو کاتب متحرک الاسابعی ہر کاتب متحرک انگلیم والا ہے بزرورت ضروری طور پر مادام کاتبا جب تک کہ وہ کاتب ہے اور کوئی کاتب ساکن انگلیم والا نہیں ہے بزرورت ضروری طور پر مادام کاتبا جب تک کہ وہ کاتب ہے فتسمہ حینئذ پس نام رکھا جاتا ہے اس کا اس وقت مشروطتا عامتا مشروط عاما لاشترات ضرورت الوصف عنوانی بوجہ ضرورت کے وصف عنوانی کے ساتھ مشروط ہونے کے وَلِكَوْنِ هَذِهِ الْقَضِيَةِ اَعَمَّا اور بوجہ اس قضیہ کے عام ہونے کے مِنَ الْمَشْرُوطَتِ الْخَاسَتِ مشروطہ خاصہ سے کماست جیو جیسا کہ ان قریب آئے گا مشروطہ عاما وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں اس بات کا حکم ہوگی نسبت ضروری ہے جب تک کہ وصف عنوانی ذات موضوع کے لئے ثابت ہے وہ قضیہ ہے مشروطہ عاما وہ قضیہ ہے جس میں اس بات کا حکم ہو کہ نسبت ضروری ہے جب تک کہ وصف عنوانی ذات موضوع کے لئے ثابت ہے جیسے کُلُّ قَاطِبٍ مُتَحْرِقُ الْأَصَابِعِ مَادَامَ قَاطِبًا اور لَا شَيْعَ مِنَ الْقَاطِبِ بِسَاقِنِ الْأَصَابِ بِزَّرُورَتِ مَادَامَ قَاطِبًا کُلُّ قَاطِبٍ مُتَحْرِقُ الْأَصَابِعِ ہر قاطب کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں ضروری طور پر جب تک کہ وہ قاطب ہے وَلَا شَيْعَ مِنَ الْقَاطِبِ بِسَاقِنِ الْأَصَابِ بِزَّرُورَتِ مَادَامَ قَاطِبًا کسی قاطب کی انگلیاں ساکن نہیں ہوتی ضروری طور پر جب تک کہ وہ قاطب ہے تو اس قضیہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے اس کو مشروطہ تو اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت وصف عنوانی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اور عامہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مشروطہ خاصہ سے عام ہوتا ہے جس کا بیان آگے آئے گا اس کو مشروطہ تو اس پجا سے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت وصف عنوانی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اور اس کو عامہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مشروطہ خاصہ سے عام ہوتا ہے جس کا بیان آگے آئے گا اچھالیسو تیسرا قضیہ یہ ہے انہا ضروریت کہ وہ نسبت ضروری ہے فی وقت معین وقت معین میں جیسے کل قمر منخصف بزرورتی ہر چاند گرہن والا ہے ضروری طور پر وقت حیلورت الارض بینہو وبین الشمسے زمین کے اس کے اور سورج کے درمیان حائل ہونے کے وقت ولا شیعہ من القمر بمنخصف اور کوئی چاند گرہن والا نہیں ہے بزرورت ضروری طور پر وقت تربیع تربی کے وقت فتسماحین ازن تو اس وقت اس کا نام رکھا جاتا ہے وقتیہ مطلقہ لتقیید الضرورت بالوقت بوجہ ضرورت کے وقت کے ساتھ مقید ہونے کے وعدم تقیید القضیت باللا دوام اور بوجہ قضیہ کے لا دوام کے ساتھ مقید نہ ہونے کے وقتیہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں اس بات کا حکم ہو کہ نسبت ضروری ہے وقت معین میں جس میں اس بات کا حکم ہو کہ نسبت ضروری ہے وقت معین میں جیسے ہر چاند ضروری طور پر گرہن ہونے والا ہے جب زمین اس کے اور سورج کے درمیان چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے کوئی چاند گرہن والا نہیں ہے ضروری طور پر تربیہ کے وقت تربیہ کا مطلب ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان فلک کا چوتھائی یعنی کہ تین برج آ جائیں تربیہ کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان فلک کا چوتھائی یعنی کہ تین برج آ جائیں اس کی ورہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو وقتیہ تو اس لئے کہتے ہیں کہ ضرورت وقت کے ساتھ مقید ہوتی ہے اور مطلقہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں قضیہ لا دوام کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ورہ تسمیہ اس کو وقتیہ تو اس لئے کہتے ہیں کہ ضرورت وقت کے ساتھ مقید ہوتی ہے اور مطلقہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں قضیہ لا دوام کے ساتھ مقید نہیں ہوتا والرابع اور چوتھا قضیہ ہے انہا ضروریت ان کے وہ نسبت ضروری ہے فی وقت من الوقات اوقات میں سے کسی وقت میں کا قولنا جیسے ہمارا قول کلو انسان متنفس انہر انسان سانس لینے والا ہے بزرورت ضروری طور پر وقتم ما کسی نہ کسی وقت میں ولا شیعہ من الانسان اور کوئی انسان نہیں ہے بے متنفس انسان سانس لینے والا بزرورت ضروری طور پر وقتم ما کسی نہ کسی وقت میں فتو سمع تو نام رکھا جاتا ہے بوجہ ضرورت کے وقت میں کہ اس میں منتشر یعنی غیر معین ہونے کے وعدم تقیید القضیت باللا دوام اور بوجہ قضیہ کے لا دوام کے ساتھ مقید نہ ہونے کے منتشرہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں اس بات کا حکم ہو کہ نسبت ضروری ہے کسی بھی وقت میں اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو منتشرہ تو اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت منتشر یعنی غیر معین ہوتی ہے اور مطلقہ اس لئے کہتے ہیں کہ قضیہ لا دوام کے ساتھ مقید نہیں ہوتا اس کو منتشرہ تو اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت منتشر یعنی غیر معین ہوتی ہے اور مطلقہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں قضیہ لا دوام کے ساتھ مقید نہیں ہوتا